السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشخ الانبیاء والملسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کلامه المجید والفرقان الحمید عووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ حضرات و خواتین آج شب قدر ہے یعنی رمضان کی ایک قسمی تاریخ ہے نہائیت ہی برکت اور عظمت والی رات ہم تمام لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اب یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس قدر اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس کی فضیلت کا خیال رکھتے ہیں اور کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرات اگرامی اپنے رات کو مشغول کیجئے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مشغول کیجئے اور اسی طریقے سے ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو روکیے یہ رمضان الوارک کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں ایک منادی ہوتا ہے آواز دینے والا وہ بار بار یہ آواز لگاتا رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل کہ اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھو اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھو اور اسی طریقے سے یہ بھی آواز لگاتا رہتا ہے یا باغ یا شر اقصر اے شر کا کام کرنے والے اے برائی کا کام کرنے والے اے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے اس بات کو یاد رکھو کہ ابھی رمضان الوارک کا مہینہ چل رہا ہے اس لئے اپنے شر کو اپنے پاس رکھو اپنے شر سے محفوظ ہو جاؤ اور اپنے شر سے اپنے آپ کو دور کر لو رکھ جاؤ وہیں پر اس لئے کیونکہ یہ رمضان الوارک کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین کی خیر و برکت اور عظمت کا مہینہ ہے حضراتِ گرامی اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبارتوں میں مشغول کیجئے یہ مہینہ جس حالت میں ہم لوگ کے سامنے گزر رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے لاکڈاؤن کا ماحول ہے ایسی صورت میں یہ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ ہر سال ہم تمام لوگ بڑے مجمع میں اکٹھا ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے تھے اور شب قدر میں عبادتوں کے مزے کو لوٹتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی ہی کہیں گے اللہ رب العالمین کس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے ہم یہ نہیں جان سکتے ہیں اس لئے چونکہ حافظ میسر نہیں ہے زیادہ قرآن کے حافظ لوگ ہمارے گھر میں ضروری نہیں ہیں کہ موجود ہوں ایسی صورت میں آپ کے لئے اگر میسر ہو تو آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے لمبی قرآن کیجئے بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ پچاس رکار پڑھا جائے کی سو رکار پڑھا جائے پچاس سو رکار پڑھنا کمال کا کام نہیں ہے یہ پہلوانی نہیں ہے آپ اپنی نماز کے اندر کتنا اللہ رب العالمین کا در اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں یہ اصل کامیابی ہے یہ اصل پہلوانی ہے آپ اپنی نماز کے اندر رقت تاری کیجئے آپ اپنی نماز کے اندر آجزی اور انکساری لائیے یہ اصل مقصد ہے آٹھ رکعت پڑی گئی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کے اندر جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا خلوص ہوگا جتنا اخلاص ہوگا جتنا رکعت ہوگی جتنا آجزی ہوگی اور جتنا آیتوں کے معنی مفہم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی وہ سو رکعت یا ہزاروں رکعت کے اوپر بھاری ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں ابھی ممکن ہے کہ لوگ ترابی کی نماز پڑھیں گے یا تحجی کی نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اگر آپ کے ہاں زیادہ سورے یاد کرنے والے لوگ نہیں ہیں حافظ قرآن نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں بلا شک و شبہ بلا تردد اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے منجائش نہیں ہے اس کے دلائل موجود ہے جو لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں ان کو غلط کہنے دیجئے آپ اپنا کام کیجئے جو غلط کہہ رہے ہیں ان کو غلط کہنے دیجئے آپ اپنا کام کیجئے یہ وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں منہمک ہونے کا ہے بحث مباسہ کرنے کا نہیں ہے جتنا زیادہ آپ اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی کریں گے اتنا ہمارے اور آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ دعا کرنے کا موقع ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے ہیں پوچھے تو ان سے کہو کہ میں ان کے خریب ہوں اُجِیبُ دَعْ وَتَدَّعْ اِذَا دَعَان جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اس کی پکار پر جواب دیتا ہوں یہ آیت روزے کے مسائل کے زمن میں بیان کی گئی ہے جہاں روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہیں پر یہ آیت لگی ہوئی ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی آیتوں کے ساتھ دعا کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دعا کی ایک زادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے آزاد ہونے کے لئے دعائیں کریں یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے اور نجات پانے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں ہم لوگ ظالم ہیں ہمارے ظلم کی وجہ سے آج دنیا کا ماحول کیسا ہو گیا وہ اپنے آنکھ سے ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چرند پرند نہ ہو اور یہ چند جو ہے جانور نہ ہو تو شاید ہم لوگ کو ایک گند پانی بھی نصیب نہ ہو ہمارے عامال اور ہمارے کردار اتنے برے ہو چکے ہیں اتنے بدپتر اور اتنے بدپترین ہو چکے ہیں ہم لوگ اتنے سیاہکار ہو چکے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ ہو تو شاید ہم لوگ کو پانی اور دانا بھی نصیب نہ ہو یہ تو جانوروں کی دعائیں ہیں یہ جانوروں کی تسبیحات ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ کو کچھ کھانے پینے کو دے دے رہا ہے ورنہ ہمارے حال تو وہ ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کا یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ ہمارے حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارا کیا دھرا ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی نے تمہیں آج یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مسجد کے دروازے تک کو بند کر دیا یہ ہمارے اور آپ کے لئے افسوس کی بات ہے بہرہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آپ کے سامنے مختصر یہ بات رکھا ہوں تاکہ آپ لیلت القدر کی قدر کیجئے قدر کی رات کی قدر کیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار ہمائے کہ رب قائم لئیس من قیامہ اللہ السحر بہت سارے ایسے قیام کرنے والے جاگنے والے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا بس وہ جاگتے رہتے ہیں رات بر یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کھا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں پی رہے ہیں ان سے جا کر کے بحث کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی بکواس کر رہے ہیں یہی رات بر وہ کرتے رہتے ہیں انہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا یہ وقت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے آگے رو کر کے گرڑا کر کے اللہم اینک عفون تحب العفو فعفو عنا کا نعرہ لگائیے اے اللہ تبارک و تعالی بے شک تو درگزر کرنے والا ہے تحب العفو تو درگزری کو پسند کرتا ہے فعفو عنا لہذا اے اللہ رب العالمین تو ہم سے بھی درگزر کر دے یہ وقت ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اللہم آتک رقابنا من النار کہ اے اللہ رب العالمین تو ہماری گردن کو تو ہمارے جسم کو جہنم سے نجات دے دیکھ یہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہم رفع عنا الوبا اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں سے اس وبا کو اٹھا لے یہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے التجا کریں اور آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے توبہ استحفار کریں یہ وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین کہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ تیری ذات پاک ہے انی کنتو من او ظالمین بے شک ہم ظلم کرنے والے ہیں اتنا ہم نے ظلم کیا ہم نے اپنے نفس پر اتنا ظلم کیا کی ساری جہاں کے دروازے ہمارے اوپر تو بند ہونے تھے ہو گئے تیرے دروازے بھی ہمارے اوپر بند ہو گئے مسجد کے اندر داخل ہونا بھی ہمارے اوپر حرام ہو گیا ہم کتنے بڑے ظالم ہیں شاید انسان کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا دن کبھی نہیں آیا ہوگا مسلمانوں نے ایسا دن شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے مساجد کو بند کیا گیا ہو اس طریقے سے مسلی اپنے نماز سے دور ہوئے ہو جماعت سے دور ہوئے ہو اعتقاف سے دور ہوئے ہو اور اسی طریقے سے تراویو تحجد کے جو جماعت وغیرہ ہے اس سے دور ہوئے ہو شاید تاریخ میں ایسا موقع کبھی نہیں ملا ہوگا یہ ہم اپنی آنکھ سے دے یہ ہم بہت بدنصیب لوگ ہیں اس زمین کے اوپر جو اپنی آنکھوں سے اس طرح کا ماحل بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بدنصیبی کے لیے کافی ہے لہذا میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم تمام لوگ کو اپنے روٹھے ہوئے خدا کو اپنے روٹھے ہوئے الہ کو اپنے روٹھے ہوئے معبود کو منانا ہے جس دن اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا اس دن وہی حال ہوگا جس طریقے سے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ اپنی خودی کو بلند کرو اپنے اندر کے تکبر کو گھمن کو ختم کرو اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اخلاص کو اتنا بلند کرو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے کہ بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے یہ پکڑو تم قلم اور تم اپنی تقدیر خود لکھ ڈال اس قدر اللہ رب العالمین کو راضی کر جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے اللہ رب العالمین ویسا فیصلہ کر دیتا تھا صحابہ اکرام کی جیسی امید ہوتی تھی جیسا غہم ہوتا تھا جیسا دمان ہوتا تھا جس طریقے کا خیال صحابہ اکرام کا ہوتا تھا جو وہ سوچتے تھے اللہ رب العالمین ویسا ہی فیصلہ کرتا تھا کتنی پاک باز جماعت رہی ہوگی کتنے اللہ والے لوگ رہے ہوں گے کہ ان کے خیال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے تھے اور ہم جیسا بدنصیب لوگ کیسے ہوں گے کہ ہم تمام لوگ سوچ بھی رہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور برکت سے دور پر دور کرتا چلا جا رہا ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے